بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ آج کے درس حدیث میں جو ہم نے حدیث لی ہے بہت ہی پیاری حدیث علامہ ابن حجر حیثمی رحمت اللہ تعالی اسی طرح کثیر محدثین نے اس حدیث کو جوامع القلم میں شمار کیا ہے اور اس حدیث کے اندر نیکی اور گناہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے اس کو بیان کیا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے چنانچہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے البر حسن الخلقی فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے نیکی ہر اچھی عادت ہے وَالْعِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكِ اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے وَكَرِهْتَ اَنْ يَتْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ اور تم اس بات کو برا جانو کہ لوگوں کو وہ بات پتا چلے یہ گناہ کی تعریف پہلے حصے کے اندر حضور علیہ السلام نے نیکی کی تعریف ارشاد فرمائی ہے ہر خسلت خیر کو بر کہا جا سکتا ہے عربی گرامر کے اندر عرفی عربی کے الفاظ میں اتنی جامعیت ہے کہ بعض الفاظ کی تعبیر کو اگر لیا جائے تو وہ پورے دین کو بیان کر سکتی ہے اسی طرح یہ لفظ بر جو ہے یہ ہر خسلت خیر ہر اچھی عادت کو ہر اچھے کام کو بر کہا جا سکتا ہے ہر نیکی کو برن کہتے ہیں گویا کہ پورے کے پورے دین کو بھی بر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور یہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ البر حسن الخلق یعنی نیکی جو ہے اس کی ایک بہترین قسم حسن اخلاق ہے یہاں پر نیکی کو حسن اخلاق کے اندر منحصر کرنا محصور کرنا مراد نہیں کہ نیکی صرف حسن اخلاق ہے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ نیکیوں کی ایک بہت بڑی اور اہم قسم حسن اخلاق ہے لہٰذا اس کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے حسن اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حسن الخلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ حسن اخلاق اور دوسری مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ حسن خلق تو یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرے اور بازاتِ واری تعالی سے متعلق جو جو عقائد ہیں اس کو بندہ درست جانے اور سیدھے دین پر چلے یہ اللہ کے ساتھ اس نے اخلاق ہے اور بندوں کے ساتھ اس نے اخلاق یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے کا برا نہ چاہے ہمیشہ اس کا بھلا چاہے اس کے کام آئے اس کے لئے دعا کرتا رہے اور کسی طریقے سے بھی اپنے آپ سے دوسرے کو عذیت اور نقصان نہ پہنچائے یہ بندوں کے ساتھ اس نے اخلاق کی تعریف ہے اللہ کے ساتھ اس نے اخلاق یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی تقدیر پر ایمان رکھے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا یہ حسن اخلاق ہے یہ نیکی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی حبیب علیہ السلام نے بیان کیا اس حدیث کا دوسرا جو جز ہے گناہ کیا ہے کس چیز کو ہم گناہ کہیں گناہ کی دیفینیشن گناہ کی تعریف حضور نے بیان فرمائی فرمایا اسم ما حاکہ فی نفسک گناہ وہ عمل ہے کہ جس کو تم اپنے دل میں کھٹکتا محسوس کرتے ہو جس کے بارے دل میں قلق محسوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ برا لگتا ہے کہ لوگوں کو میرے اس عمل کا پتا چلے لوگ اس پر باخبر ہو لوگ اس پر متعلے ہو یہ تمہیں پتا چلتا ہو تو اگر ایسا کوئی عمل ہے تو وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مبارک ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام چونکہ غیب جانتے ہیں جیسے ہی حضرت وابسہ حضور کے دربار میں آ کر بیٹھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھو کہ نیکی اور گناہ ہے کیا چیز تو حضرت وابسہ کہتے ہیں نام یا رسول اللہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا استفتی قلبك اپنے دل سے پوچھ لیا کرو جس کو تمہارا دل اجازت دے جو تمہارا دل جس عمل پر مطمئن ہو وہ نیکی ہے اور جس پر جو ہے تمہارے دل میں تردد آئے کوئی شبہ پیدا ہو کوئی تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو تو اس عمل کو چھوڑ دو وہ گناہ کی طرف لے جانے والا ہے اسی بات کو ایک اور حدیث مبارک میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبوکا الا ما لا یریبوکا فرمایا کہ جس عمل میں تمہیں شک اور تردد پیدا ہوتا ہے اس عمل کو چھوڑ کر وہ عمل اختیار کرو جس کے اندر شک اور تردد پیدا نہیں ہوتا آخری بات اس کے بارے میں ارز کروں گا یہاں پر نفس اور دل سے کیا مراد ہے مہدیس ان نے فرمایا کہ یہاں پر نفس اور دل سے کامل مسلمان کا دل مراد ہے نفس سے دل جو کامل مسلمان کا دل ہوتا ہے وہ مراد ہے کیونکہ فاسق و فاجر بندے کا دل تو گناہوں کے اندر لگا ہوتا ہے اور وہ تو گناہوں کو اچھا سمجھتے ہیں بلکہ گناہ کرنے کے بعد اپنے دل میں اچھا جاننا تو ایک الگ بات ہے گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار بھی کیا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے دل کی رائے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ وہ نیک لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور کامل مسلمان ہو اس کے دل کا اعتبار ہے کیونکہ کامل مسلمان کا دل اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہماری زبان ہمارا جسم زہر کو قبول نہیں کرتا اسی طرح کامل مسلمان کا دل جو ہے وہ گناہوں کو قبول نہیں کیا کرتا لہذا یہ حضور علیہ السلام نے بڑی واضح طور پر ہماری رہنمائی ارشاد فرمائی ہے اس کی تفسیر بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس کی مثالوں پر بات کی جائے تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں جو ہے وہ خیر کی طرف لے جاتی ہے اور کس چیز کے بارے میں ہمارے دل میں شک اور تردد پیدا ہوتا ہے لہذا ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو واضح ہوں اور جن کے بارے میں شک اور تردد ہو دل میں خٹکہ پیدا ہوتا ہو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے دور رہنا چاہیے ایک ہے نیکی اور دوسری ہے بدی گناہ نیکی کے مقابلے میں گناہ آتا ہے عربی کے اندر بر کا لفظ ہے اس کے مقابلے میں اسم آتا ہے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو برائی اور گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو یہاں پر بھی نیکی کے مقابلے میں برائی کو بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے دعا ہے رب کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين